جائے شریعہ مٹتہ تو آج ہم آپ کو لکھایاں مہاراج جھتر سال کے قلعے میں جسے دھویلے کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے مہاراج جھتر سال کا قلعہ ایم مہاراج جھتر سال کا سنگرالے مدرپردیش کا ایک پرسید دستہل ہے مہاراج جھتر سال سنگرالے کو دھویلہ میوزیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سنگرالے دھویلہ جھیل کے کنارے بنا ہوا ہے اس لیے اسے دھویلہ سنگرالے کہا جاتا ہے کترپور جلے کو چھتر سال کی نگری کے نام سے جانا جاتا ہے کترپور جلے کو مہاراجہ چھتر سال کے دورہ بسائے گا تھا کترپور جلے کا مہو سانیہ میں مہاراجہ چھتر سال کا قلعہ ایم سنگرالے استی تھی آپ کو مہاراجہ چھتر سال سنگرالے میں جو عمارت دیکھنے کو ملتی ہے وہ مہاراج چھتر سال نے اپنے نواز ستھان کے لیے بنوائی تھی اس عمارت کا نرمان اٹھاروی شتابدی میں کیا گیا تھا یہ امارت بندیلہ واسطو کلا میں بنائی گئی ہے مہاراجہ چھتر سال محل کو انیس سو پچپن میں سنگرالے میں بدل دیا گیا مہاراجہ چھتر سال میزے میں آپ کو بہت ساری گیلری دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں گیلری میں آپ کو الگ الگ واسطووں کو سنگرے دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ کو پراشین لیپیوں کی گیلری دیکھنے کے لیے ملے گی بہت مرتیوں اور کئی جین مرتیاں بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی یہاں پر راجہ کے وستر اوم ان کے دوار اپیوک کی بہت ساری وستیوں کا سنگرے بھی کر کے رکھا گیا ہے آپ کو یہاں پر مہاراج چھتر سال کی فوٹو اور ان کی چیونی اور ان کے الگ الگ ریاستوں کے راجہوں کے ساتھ ان کے بارے میں جانکار بھی مل جاتی ہے یہاں پر آپ کو شسترگار بھی دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یہاں پر اوپن ایریا میں بہت ساری مرتیاں کو رکھا گیا ہے جو الگ الگ شتابدیوں کی ہیں مل جاتا ہے موسیقی 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 اور یہ پلیٹ اور دوسرے پرکار کے جو آبوشن یا برطن استعمال کیے جاتے تھے چاکو اور کڑے تلوار بہت سی چیزیں یہاں پر مل جائیں گے آپ کو یہ اور بستر یہ دیکھیں کتنے بڑے شنک ہیں بہت بڑے چھوٹے سے لے کر بڑے تک شنک یہاں پر موجود ہیں اور یہ دیکھیں یہ مہاراج 76 سال کا ہنٹر اور یہ ہکہ اور یہ کئی پرانے برطن بہت بہت براشین چیزیں یہاں پر موجود ہیں یہ دیکھیں یہ وستر اور پیٹیاں سجاوٹ کے سامان یہ کلیٹیں مٹکی اور یہ دیکھیں چیس جیسا کچھ گیم ہے ایک مچھلی رکھی ہے جو کی نکلی ہے کئی پراشین مورتی یہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی چلو آئیے چلتے ہیں مہاراج 77 سال کی مورتی کے سامنے جو بہت ادبود بنی ہوئی ہے یہ ہے مہاراج 77 سال کی مورتی مندل کھنکیشنی مہاراج 77 سال اب ہم جا رہے ہیں ایک اور میزے میں ایک اور گیلٹری میں یہاں پہ الگ الگ پرکار کی اینٹیں بڑی بڑی چھوٹی اینٹ ہر پرکار کی اینٹیں یہاں پہ مل جائے گی اور یہاں پہ بھی کئی پرکار کی مورتیاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ یہ جو پتھر استعمال کیے کر جاتے تھے وہ پتھر اوزار میں لگایا جاتے تھے اس پرکار کی پتھر یہاں پہ ملیں گے آپ کو تو اب ہم آ چکے ہیں گیلٹری سے باہر اور اب ہم جا رہے ہیں دوسری گیلٹری میں یہاں پہ آپ کو بہت ہی پرچین پینٹنگ ہے جو مہارل چتر سال کے سمیے کی پینٹنگ ہے یہاں پہ آپ کو دیکھنے ملے گی بہت سارے راجاؤں کی تصویریں یہاں پہ بہت ہی سندھا طریقے سے بنائی گئی ہے اس کے آگے آپ جائیں گے تو یہ کانچ کا ایریا آئے گا جو الگ الگ طریقے کے کانچ ہے کسی میں آپ اُلٹے دیکھیں گے کسی میں پتھلے کسی میں موٹے بہت الگ الگ طریقے سے آپ کو نجر آئے گا بہت مجھ آتا ہے یہاں پہ بھی یہ دیکھیں کہیں پہ چھوٹا کہیں پہ موٹے اس طریقے سے آپ کو دیکھیں گے یہاں پہ اُلٹہ دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے مہاراج چھتر سال کی پینٹنگ ہے یہ مہاراج چھتر سال یہ گھوڑے پہ بہت ہی سندر پینٹنگ منائی گئی ہے مہاراج چھتر سال کی اور یہ دیکھیں یہ پوری ریاست جو یدی کے لیے جب جاتے ہیں پوری سینہ ہے پوری ریاست ہے مہورانیاں جو کلا ہے پورا بہت ہی سندر ایک ہی پینٹنگ کے اندر سب چیزیں دکھا دی گئی ہے اور یہ والی گیلری میں اب آپ کو ملیں گے ہتھیا یہاں پہ تھوڑا سا کام چل رہا ہے ڈھال تلوار اور بندو کے توپیں سب کچھ آپ کو اس گیلری کے اندر دیکھے گا یہاں پہ ابھی کام چل رہا ہے اس لئے تھوڑا اندر جانے کے پرمیشن نہیں ہے باگے آپ بہار سے سب چیز دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی تو یہ تھا میوزیم پورا اور ویڈیو کیسا لگا مجھے کامینڈ میں جرور لکھے گا ویڈیو اگر اچھا لگا تو پلیس لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور کچھ بھی اگر آپ کو جانکاری چاہیے تو آپ مجھے کامینڈ میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کا جواب جرور دوں گا اسی محل کے پاس میں مستانی محل بھی ہے جو جو چھتر سال کی جو لڑکی تھی ان کا محل مستانی جو باجی راو سے جن کی شادی ہوئی تھی اور یہ ہے طلاب مہو سانیا کا طلاب جو بہت ہی خوبصورت نظرہ ہے چاروں طرف اوچے اوچے پہاڑے اور بیچ میں طلاب ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ آج بھی یہ بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ بیٹنے کی بیوستہ ہے آپ یہاں پہ دن بھر آکے اپنا میوزیم گھومیے یہاں پہ رہیے آپ کو بہت اچھا لگے گا جائے شریرام موسیقی